السلام علیکم خواتین و حضرات امید سے آپ سب ٹھیک ہوں گی ہم آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے نئے طبی ٹوٹ کے شیئر کریں گی اور آپ تک اچھی صحت کے راز بھی بتائیں گی لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو مزہ نیٹورک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو ناظرین و سامین آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ناخن میں موجود سفید نشان کا کیا مطبع ہے اور یہ چاند نمہ نشان کیوں ہوتا ہے یہ نشان دنیا میں چھے عرب کی عبادی میں ہر شخص کو درپیش ہے یہ وہ سوال ہے کہ یہ نشان کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو یہ راز ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو صحت مند رہنے کی ٹپس بھی دیں گے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے دوستو جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور انسان تب ہی سب کچھ کر سکتا ہے جب تک وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوتا ہے دوستو آج تک سب یہی سمجھتے آئے ہیں کہ چاند نمہ نشان کیلچم کی وجہ سے ہوتا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ناظرین آپ میں یہ نشان موجود ہے تو اس کو نارمل مت سمجھیں کیونکہ یہ نشان ذہنی دباؤ ٹینشنز اور آسابی نظام میں حرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ نشان کیلچم اور ویٹامین ڈی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ ٹینشنز ڈپریشن کی وجہ سے پائے جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نشان اگر کیلچم کی کمی یا ویٹامین ڈی کی وجہ سے پائے جاتے ہیں مگر ہم باقی نشانات نظر انداز نہیں کر سکتے جیسے کبھی کسی انسان کو چوٹ لگے اور اس کو یہ نشانات نظر آنے لگیں تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹرز سے ضرور رجوع کریں کیونکہ یہ کوئی معمولی نشان نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے امریکن ریسرچس اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ نشان کیلچم کی وجہ سے نہیں پڑتے مگر یہ تب پڑتے ہیں جب آپ اپنے ناہن کو کسی ٹھوس چیز سے تکراتے ہو ہم میں سے کئی لوگ بیٹھے بیٹھے ٹیبل پہ اپنے ناہن مارتے ہیں جس کے باعث بھی یہ نشان نمودار ہوتے ہیں اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہاں میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت شمار کرو نمبر ایک اپنی جوانی کو اپنے بھڑاپے سے پہلے نمبر دو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے نمبر تین اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے نمبر چار اپنی فراغت کو اپنی مشہولیت سے پہلے نمبر پانچ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اور ناظرین و سامعین آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ اپنے ناخنوں کو کٹیں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین دفعہ پڑھ کر پھونک کر پھینکیے کیونکہ یہ اثرات اور کالی جادو کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جمعہ کے روز اپنے ناخنوں کو کٹ لے اور اب پاک صاف ہو جاؤ کیونکہ پاک صاف ہو کر ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے جسم کی ایک ایک چیز کو پاک کر لینا چاہیے اور گسل فرما لینا چاہیے اور اس ویڈیو میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جیتا ناظرین ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی ناخن میں چاند نمہ نشان ہے تو کمنٹ میں یس کریے اور اگر نہیں ہے تو نو کر کر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے دوستو ایک اور حیران کن تحقیق بھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر آگاہ کرتے ہیں کہ مو سے ناخن کاٹنے کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں یا نقصانات اس پر بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں ایک ریسرچ کی مطابق بچپن میں انگوٹھا چوسنے یا اپنے ناخن چوبانے والے افراد میں ایسے انسانوں کے مقابلے میں الرجک کی شکایات کم رہی ہیں نیوزی لینڈ میں بارہ جولائی کو موصول ہونے والی نیوز اجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ایک مطالعے کے دوران پتا چلا ہے کہ جو بچے کم عمری میں انگوٹھا چوسنے یا اپنے ناخن چوبانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے اندر بالی افراد کے طور پر مختلف الرجیز کے کلاف جسمانی مدافعت زیادہ ہوتی ہے اس کے برعکس ایسے افراد میں جسمانی مدافعت ایسے افراد کی نسبت مقابلتاں کم ہوتی ہے جنہیں بچپن میں انگوٹھا چوسنے یا ناخن کھانے چوبانے میں سے دونوں یا کوئی ایک بھی عادت نہیں رہتی یہ نئی ریسرچ پٹاکو یونیورسٹی کے سائنس دانوں سے مکمل طور پر لی گئی ہے جس کے نتائج بچوں کے امراض سے مطابق امریکی تحقیقی جدیدی پیٹرارٹکس کے تازہ شمار میں اسی ہفتے شائع کی گئی ہے ماہرین کے مطابق اس ریسرچ کے ریزلٹس ماہرین کے پہلے سے موجود اس رائے کی تصدیق کرتے ہیں کہ انگوٹھا چوسنے یا ناخن چوبانے جیسی آدات کے ذریعے جن بچوں کا واسطہ چھوٹی عمر سے ہی ان آدات میں مبتلا ہوتا ہے ان کی قوت مدافعت بہت سٹرونگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو باہر کے جرہ سیم اتنی جلدی ہٹ نہیں کرتے اور وہ بچے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قوت مدافعت کو بڑھاتے رہتے ہیں اور قوت مدافعت کو بڑھانے کیلئے اس میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں جو الرجی کی مختلف صورتوں کے حلاف دفاع کا کام کرتی ہے دوسری طرف وہ بچے جو انگوٹھا نہیں چوستے اور اپنے ناخن نہیں کھاتے ان کے اندر قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی بھڑی عمر کے اندر جا کر ان کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں بہت سی بیماریوں سے بچنا پڑتا ہے اور ان کی قوت مدافعت اس چیز سے نہیں لڑتی کہ وہ ان کو بچا سکے اس طویل و مدتی ریسرچ کے بعد ایک ہزار سنتیس تفصیلی معاینے کیے گئے جنہیں انگوٹھا چوسنے اور ناخن چبانے کی عادت تھی ایسی عادات کا جامعہ متعلق اس وقت کیا گیا جب ان کی عمر پانچ سات اور نو سال کی عمر میں تھے اس کے بعد ان کی عمر بتیس سال میں جا کر چکی گئی کہ ان کے اندر جرا سیم کی کیا مقدار پائی جاتی ہے جو بچے بچپن میں انگوٹھا اور ناخن چوستے تھے ان کے اندر تھرٹی ایٹ پرسنٹ تک الرجی کی شکایات آئی اور جو لڑکے اور جو لڑکیاں بچپن میں انگوٹھا نہیں چوستے تھے ان کے اندر سے بہت سے مسئلے مسائل درپیش آئے اور ان میں سے جلد کی اندر جو جرا سیم کی شرعہ 49% تک آئی اس سے بھی اہم یہ بات تھی کہ زیر مطالعہ لوگ بچپن میں انگوٹھا بھی چوستے تھے اور اپنے ناہنوں کو بھی چباتے تھے اسی طرح ان کے الرجی کی نویت دیکھی گئی اور 31 شرعہ کے مطابق سیلیکٹ کی گئی جب ان تمام لوگوں کی عمر 32 برس کی ہو گئی تو ان کے دوبارہ سے ٹیسٹ کیے گئے اس بار نتائج اور بھی واضح تھے اور انہ نے اپنے ریزلٹس میں یہ بتایا انگوٹھا چوستے اور اپنے ناہنوں کو چباتے تھے ان کے اندر الرجی کے چانسز بہت کم ہوتے تھے اور وہ بڑے ہو کر بڑی عمری میں ان سے لڑنے کی طاقت رکھتے تھے اس ریسرچ کے نتائج کی آخر میں نیوزی لینڈ کے ماہرین کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو بچپن میں انگوٹھا چوستے اور ناہن کھانے دینے چاہیے کیونکہ الرجی کے ٹیسٹ کو چھوڑ کر ان کے اندر اور بھی بہت سے مرز مبتلا ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک تحقیق کے مطابق یہ بات واضح نہیں ہوئی خباتینوں حضرات اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ناہنوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں جمعہ کے دن ناہنوں کو کاٹنا چاہیے کیونکہ ناہن کے اندر اس طرح کے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جو خوراک کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں یعنی جب ہم ہاتھ سے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں وہ بے شک کھانا ہو یا پینا ہو ان کے تھرو ہمارے موں میں جراسیم چلے جاتے ہیں اور ان جراسیم کے باعث ہمیں بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اسلامی تعلیمات کی طرف سے دیکھا جائے تو اسلام بھی ہمیں بڑے ناہن رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اس سوالے سے اس بارے میں یہ بھی حکامات کیے گئے ہیں کہ اس پر سزا بھی دی جائے گی ناظرین و سامین ہم نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ آگاہ کیا کہ سفید نشان کا کیا مطلب ہے اور سفید نشان کیوں پائے جاتے ہیں اور یہ چاند نمہ نشان کیا اشارہ کرتے ہیں اور جب ہمیں یہ نشانات نظر آئیں تو ہمیں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے کیونکہ پہلے ناظرین و سامین یہ کہا جاتا تھا کہ ناخنوں کا سفید ہونا کلچم کی کمی ہے یا کوئی ویٹامن ڈی کی کمی ہے جو چیزیں تحقیق کے مطابق واضح ہو رہی ہیں اگر آپ کے ناخن سفید ہیں تو آپ کو اپنے فیمنی ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے اور ناظرین آپ کو اور بھی باتوں سے آگاہ کرنا چاہیں گے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھیں تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں ناظرین ناخنوں کے سفید ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہمارے کمنٹ شکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے دوسرا یہ جس انسان میں زنگ کی کمی ہو یہ اس کے باعث بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اپنے کھانے میں لوبیا دہیں بیف پالک اور رائے فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں زنگ کی وجہ سے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ناظرین اگر آپ لوگ تھکے تھکے فیل کرتے ہیں اور آپ لوگ تھکاوٹ سے اٹھا نہیں جاتا تو آپ میں بھی پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ فش گوشت اور بہت سی کھانے پینے والی چیزیں جو آپ کو طاقت دیں اس کا استعمال کریں جو آپ کے ناخنوں کی سفیدی کو دور کر دیں ناظرین عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوٹھے کے نیچے چاند کا نشان ہوتا ہے وہ اس نشان کی کوئی وجہ نہیں یہ نشان انگوٹھے کی بنیاد سے نکلتا ہے جو نشان میٹرک بھی کہلاتا ہے تو ناظرین اگر یہ نشان ایک دم غائب ہو جائے تو یہ آئرن اور ویٹامن بھی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس نشان کا چھوٹا ہونا اور دھنلا ہونا لو بلیڈ پریشر کی بھی وجہ بن سکتی ہے اور یہ تھائرٹ گلین کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو بہت خطرناک بیماری ہے ناظرین یہ ویڈیو صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اگر آپ اور بھی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن چاہیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں